موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل حمد یا اللہ وصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعینی بہتشاف آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں دین اسلام امن اور سلامتی والا دین ہے دین اسلام میں خود کی جان لینا جہنم میں لے جانے والا فیل ہے خودکشی کرنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے بلا وجہ کسی کی کوئی جان لے لے اور کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا دین اسلام کا وہ فیض ہے جس کی برکتوں سے کئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور ایک پر سکون زندگی گزاری اور گزار رہے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں آج کے اس پرفتن دور میں کچھ دہشت گردوں نے اسلام میں نام رکھ کر داری رکھ کر اور خود کو کلمہ گو بتا کر خود کو مسلمان بتا کر ایسا ظلم کیا ہے جو بتانے کے قابل نہیں ہے انہی لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے غیر مسلموں کو جو ہے نا بولنے کا موقع ملا اسلام میں ظلم کا نام و نشان نہیں ہے اسلام میں فقط پیار اور محبت ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ بھی جان کے ہوں گے کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جن کے تعلق سے یہ بات سامنی آئی کہ یہ فتنہ و خساد برپا کرتے ہیں کسی تنظیم کا نام سپی صحابہ ہے کسی تنظیم کا نام جماعت الدعویٰ ہے کسی تنظیم کا نام جو ہے لشکرِ طیبہ ہے کسی تنظیم کا نام لشکرِ جنوی ہے کسی تنظیم کا نام آئی ایس ہے جو ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے جو نے خوب فتنہ و فساد برپا کیا جہاد کا نام لے کر جو ہے ان لوگوں نے خوب ظلم کیا اور لوگوں کو قتل کیا اور یہ بات سامنے آئی کہ دیوبندیوں کا نام یہ بات سامنے آئی ہے کہ دیوبندیوں کا تعلق جو ہے وہ دہشتگردوں سے ہے اور یہ دہشتگردی پیلاتے ہیں اتنا وہ فساد پیلاتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ویڈیو بتائیں گے جس میں دیوبندی مولوی عبدالعزیز پوچھے جانے پر جو ہے کس طرح جو ہے نا سپورٹ کرتا اور کس طرح سے جواب دیتا ہے واہیے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ پوچھے جانے پر دیوبندی مولوی عبدالعزیز نے کیا جواب دیا آئی ایس وغیرہ کے تعلق سے جب سوال ہوا واہیے سنتے ہیں کہ اس نے کیس طرح سے جواب دیا بغور سماعت پر ہمارے بذرگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے فترے دیئے ہیں کہ جمہوری نظام اسلامی نہیں ہے یہ کفر ہے ان کے فترے موجود ہیں آج کے لئے ایک ویڈیو بہت زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے جو جامعہ حفظہ کی طالبات سے منصوب کی جاتی ہے اور جس میں انہوں نے اپنے آپ کو دائش سے منسلک کیا ہے تو اس حوالے سے قوم بڑی تشویش میں ہیں یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کا یا آپ کے مدرسے کے طالبات کا دائش کے ساتھ کوئی تعلق ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں عرض کروں گا کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جامعہ حفظہ کا واقعہ علمناک کیوں ہوا اور اس پر ایک کمیٹری بیٹری چاہیے اور وہ یہ غور کرے کہ آخر کون سی یہ ایسی مجبوریاں تھی کہ یہ طالبات ایک انتہا پر چلی گی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جائزہ لیں آخر یہ سیری کیوں جاری کر دی طالبات نے وہ کیوں دیکھ رہے ہیں ملہ عمر کو وہ کیوں دیکھ رہے ہیں ابو بغدادی کو وہ کیوں نہیں دیکھتی نواز شریف کو کیوں نہیں دیکھتی ہمارے حکمرانوں کو آخر کوئی کمی ہے نا وہ کمی کیا ہے اس پر جب تک آپ ڈبیٹ نہیں کریں گے اور غور نہیں کریں گے ایک حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ کیوں باہر دیکھ رہے ہیں آپ ان کو وہ چیزیں یہاں کیوں نہیں دیتے اگر ان کا ایک جائز مطالبہ ہے اور وہ جائز مطالبہ قرآن و سننہ کے نفاظ وہ خلافت چاہتے ہیں اور خلافت اور قرآن و سننہ کا نفاظ ہمارا قرآن اور ہماری حدیث کہتی ہے تو آپ ان کو یہاں دیتے وہاں نہیں دیکھے گی جب آپ نہیں کریں گے تو فتی طور پر اس پر جذبات ابریں گے اور وہ کوئی ایسی کام کریں گے یعنی آپس میں نکتے اتفاق موجود ہیں کہ وہ بھی اسلامی نظام چاہتے ہیں ہم لوگ بھی اسلامی نظام چاہتے ہیں وہ بھی خلافت کا قیام چاہتے ہیں ہم بھی خلافت کا قیام چاہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں تو کچھ اتفاقات تو ہیں نا مولانا صاحب آپ بھی مسلمان ہیں آپ بھی علمی دین ہیں مولانا سمی الحق بھی علمی دین ہیں وہ بھی خلافت چاہتے ہیں مولانا فزدرامان بھی علمی دین ہیں وہ بھی خلافت چاہتے ہیں تو آپ ادھر کیوں نہیں دیکھتے جو بجائے اس کے کبھی عراق میں دیکھتے ہیں کبھی افغانستان میں دیکھتے ہیں لیکن ہم نے تو بوڑے ہو گئے اس نظام کو تجربہ کرتے کرتے جب ہم جوان ہوئے تھے ابھی تو ہماری چون سال عمر ہو رہی ہے اس نظام کا تو ہم نے تجربہ کر لیا تو ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں ہم تو مہنو فضرمان صاحب سے بھی التماسی التجاہ کریں گے بہت بڑی جماعت رکھتے ہیں مہنو سمیولاق صاحب سے رکھتے ہیں ہم ان کی منت سماجد بھی کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس نظام کا تجربہ کر لیا آپ جس رستے کی طرف بلا رہے ہیں عملان تو وہ طالبین اور القاعدہ کا رستہ بن جاتا ہے آپ کی طالبات جس رستے کی طرف بلا رہی ہے وہ تو وہی قتال اور مسلح اس کا رستہ ہے ابو بکر مغدادی کا تو آپ بلاتے بھی اس رستے کی طرف ہے اور کہتے ہیں نہیں ہمیں ان کی حکمت عملی سے اختلاف بھی ہے ان کی حکمت عملی سے میں نے نہیں کہا ام نے کہا ان کا اپنا طریقہ کار ہے